یونان میں چند روز قبل کشتی ڈوبنے کے افسوسناک واقعے میں 89 افراد ہلاک ہوئے واقعے میں لاپتہ ہونے والے 43 افراد کا تعلق ازاد جمع کشمیر کے مختلف علاقوں سے زلعی انتظامیہ کے مطابق کشتی ڈوبنے سے لاپتہ ہونے والوں میں خوئی رٹہ کے نواہی گاؤں بندلی کے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد بھی شامل زلعی انتظامیہ کا بتانا ہے کہ چار نوجوان خوئی رٹہ کے نواہی گاؤں گوڑا بلیال اور دیگر ڈنہ کے رہائشی ہیں 43 نوجوانوں میں سے دو افراد بچ گئے باقی لاپتہ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تمام نوجوان روزگار کے سلسلے میں غیر قانونی طور پر اٹلی اور یونان جا رہے تھے یونان کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی 89 افراد ہلاک سیکڑوں لاپتہ خیال رہے کہ چند روز قبل یونان کے قریب پیپلوپونیز ریجن میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 89 افراد ہلاک اور سیکڑوں لاپتہ ہو گئے تھے تاہم ہلاک ہونے والوں کی شہریت کی شناخت نہیں ہو سکی